موسم ویبھاگ نے اس بار بھی دیش میں سامان نے مانسون کی بھوشوانی کی ہے موسم ویبھاگ نے اس سال 97 فیصدی وارش ہونے کا نمان جتایا ہے اور یہ لگاتار تیسرا سال ہے جب مانسون سامان رہنے والا ہے مانسون کے بارے میں اور زیادہ جانکاری دینے کے لیے موسم ویبھاگ کے مہاندشک ڈاکٹر کیجی رمیش سے ٹوٹلیلی سمواداتا کلدیپ شرما نے خاص بات چیت کی مرسات آئی ایم ڈی کے ڈی جی کے جی رمیش جی ہے رمیش جی اس بار کیا رہے گا موسم کا خاص کر مانسون کا انمان آپ کے حساب سے مانسون جو ہے وستار سے ورشہ ہونے کی سمبھاونا پورا ہے اور اسی حساب سے 97% 97% پرچیشت کی بارش ماپی گئی ہے پلس منس پانچ پرسنٹ کی ایرر کے ساتھ اور اس کی جو سیکنڈ اپ ڈیٹ ہوگی اور دیش کی ویبھن پرانتوں میں کیسا رہے گا بارش اور جولائی میں کیسا رہے گا یہ سب جو ہے ہم نے جون میں دینے والے سیکنڈ اپ ڈیٹ میں بتایا جائے گا ابھی تک کا جو ستیتی ہے وہ 97% ماپا گیا ہے کیا فیکٹر ہے کہ اس بار بھی لگتار تیسرے سال مانسون جو ہے وہ نورمل رہنے والا ہے وہ اس لیے ہے جو مانسون کو نگٹیو سائیڈ لے جانے والی گلوبل رائیورس آف ویریبولیٹی ہے اس کا پربھاو ابھی دکھنا ہی رہی ہے پرٹیکلرلی ایل نینو جو پاسیفک کا ہے اس کی پاسیبولیٹی دکھنا ہی رہی ہے اور جو ہے انڈین اوشن کا بھی ڈائپول جو ہے ابھی نیوٹرل ہے آگسٹ اور سیپٹمبر میں ویک نگٹیو آئی وڈی آنے کی سمبھاونا ہے وہ ستیتی بنتی ہے نئی بنتی ہے ابھی دیکھنا ہے پاسیفک کی سائیڈ تو مورالیس ستی ساف ہے ایل نینو تو نئی بننے والی ہے نیوٹرل کنڈیشنز برقرار رہنے کی پورا مانسون سیزن ختم ہونے تک اسی کی وجہ سے اور باقی جو ادر فیکٹرز ہے پاسیفک کا اور اٹلانٹک کی جو تیمپریچر ڈیفرنس ہے اس کا ایک اثر ہوتا ہے مانسون کے اوپر اور جو ایوروشے کا سنو کور ہے سب چیزکوں کا پورا آکلن کرتے ہوئے انٹیگریٹیڈ ایفیکٹ جو ہے کوئی نیگٹیو نہیں دیکھ رہا ہے اس لئے ہمیں نارمل رینج مانسون کا پریڈکشن کیا ہے فر 2018 کے لئے بھی جیسا سولہ اور سترہ میں اچھی رہی انڈیا کے لئے بارش اسی طرح رہنے کی سمبھاونا پورا ہے پچھلی سال ہم نے دیکھا تھا کہ مانسون نورمل تھا لیکن جو رین کا ڈسٹریبیشن تھا وہ گڑھ بڑھایا ہوا تھا کئی جنگے پر بار جیسے حالات پیدا ہو گئے بار بھی آئی اس بار ڈسٹریبیشن کو لے کر کیا انوان ڈسٹریبیشن جو ہے چار مینے کی ہم جو بات کر رہے ہیں چار مینے کی دو کوانٹم ہے وہ تو صحیح رہی 95% آئی ہے بٹ ڈسٹریبیشن تو بہت اچھا رہی اسی کی وجہ سے تو آپ دیکھیں جو رین فیڈ آگری کلچر کا جو علاقے ہوتے ہیں جو سیریالز ہے اور پلسس ہے آئیل پلسس سیریالز آئیل سیڈز ہے اس کا پروڈکشن جو ہے ورشہ داریت ہے اس کا تو کتنا بمپر پروڈکشن رہی 2017 میں اگر اچھی بارش نئی ہوتی نمی نئی ہوتی آگری کلچر کے لیے اتنا پروڈکشن تو نئی ہوتا سو بارش تو اچھی رہی تب ہی تو ربی کا پروڈکشن بھی ربی کا ایکریز بھی آپ دیکھیں بہت بڑیا ہے 16 اور 17 کی مقابلے 15-10 پرسنٹ کی ایکریز میں فرق ہے بس ایک آخری سوال کب تک انڈیا میں دستک دے گا کیا انوان ہے جو رفتار آپ ابھی تک دیکھ پا رہے ہیں مانسون کی کیا وہ ابھی تک ٹھیک ٹھیک آپ کو نظر آ رہی ہے ابھی تک تو ڈیولپمنٹ سہی ہے اگر مائی پندرہ تارک کے آس پاس کب کیرل میں مانسون 2018 دستک دے گا اس کی سوچنا ہم دیں گے تو بلکل جو کھیتی کرنے والے کسان ہیں ان کے لیے رات کی خبر یہ ہے کہ اس بار دیش میں لگاتار تیسرے سال مانسون سامان نے رہنے کی بھائیشوانی کی گئی ہے کیمرمنٹ راکیز کے ساتھ کلدیب شرما ٹوٹل نیوز دلی